ہندوستان کی سلطنت کا دوسرا مغل بادشاہ ہمائیوں جس کی یاد میں ان کی پتنی حمیدہ بانو بیگم نے پندرے سو بانسٹھ میں جلی میں ان کے مقبرے کو بنوانا شروع کیا پندرے سو بہتر میں مقبرہ بن کر تیار ہو گیا اس شیلی کا مقبرہ بھارت میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا صحیح مائنوں میں یہ مگر شیلی کا پہلا شاندار ادھارن ہے جو فارسی اس تھاپت کلا سے پریریت تھا اس کی بہترین کاریگری اور خوبصورت بناوٹ نے بوشی میں تاج محل کو جنم دیا لال اور سفید سینڈ سٹون سے بنی یہ امارت اتنی ہی بھوی ہے جتنا آگرہ کا پرشد تاج محل سال انیس سو تیرانوے اور یونیسکو نے اس مقبرے کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ خوصد کر دیا اس اس مارک کی بھفتہ دو منجلہ پرویز دوار سے اندر آتے ہی اس پشٹ ہو جاتی ہے اس کا نرمار پوری طرح سے لال بلوہ پتھروں سے کیا گیا یہ بھارت کا پہلا ایسا مقبرہ ہے جس کا نرمار گارڈن شیلی میں کیا گیا اس مقبرے کے اندر سندر چار باغ بگیچے موچی چھلے دار دیواریں اور پانی کی چھوٹی چھوٹی نہرے ہیں یہاں بنے گمبت کونڑ ارد گولاکار ہیں جو مغل واسطکلا کی خاص وسیستہ کو درساتے ہیں لیکن جتنی خوبصورت یہ عمارت ہے اس سے زیادہ بدقسمت یہاں لیٹے بادشاہ ہمائیوں کا جیوت تھا بابر کے بعد ہمائیوں بائیس سال کی عمر میں گتی پر بیٹھے لیکن ان کی بادشاہت زیادہ دن نہیں چلی دس سال بعد ان کا سامنا شیر شاہ سوری سے ہوا جن سے وہ دو بار ہارے اور اپنی گتی گواں بیٹھے شیر شاہ سوری کی مرتیو کے بعد انہیں اپنی گتی واپس ملی بادشاہ ہمائیوں پڑھنے کے بے حد شوقین تھے انہوں نے پڑھنے کے لیے دین پناہ لائبریری کا نرمان کروایا تھا جو اب پرانے قلعے میں موجود ہے کہا جاتا ہے کہ بعد میں ان کی موت اسی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر ہو گئی جس کے بعد ہمائیوں کی یاد میں ان کی پتنی حمیدہ بانو بیگم نے اے مقبرہ بنوایا مقبری کے واسطکار سید مبارک گھیات اور ان کے پتا میرک مرزا گھیات تھے جنہیں افغانستان سے بلائیا گیا تھا اس میں قریب 170 مگر شاسکوں کی گبریں ہیں بعد میں ہمائیوں کی پتنی کو بھی یہیں دفنایا گیا تھا یہ صرف کسی بادشاہ کی قبر نہیں تھی بلکہ یہ بھارت میں کسی کی یاد میں بنی پہلی بڑی عمارت تھی یہ ایک سلطنت کا پرتیق ہے اور کئی صدیوں سے مقبرہ بھارت کے اتار چڑھاؤ کا پرتیق رہا ہے موسیقی